دوستوں بولی ووڈ میں ڈھیروں ایسی ابی نیتری ہیں جو پاگلپن کی حرکتیں کر کے یا پھر بولی ووڈ والوں کی پرائیوٹ پارٹیز میں پرفارم کر کے اپنا گزارہ کر رہی ہیں اور انہیں ایسا کیوں کرنا پڑ رہا ہے تو دوستوں جوانی کی دنوں میں بولی ووڈ کی دنیا کی چکا چاند میں پسلنا ان کا خود کا ہی فیصلہ تھا اسی لئے آج انہیں بولی ووڈ میں جتنے بھی گندے اور غلط کام کرنے پڑ رہے ہیں اس کی ذمہ دار وہ خودی ہیں وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پر دوستوں ایسی ابی نیتری ہیں نہ تو کسی پلمیں دکھائی دیتی ہیں نہ یہ ٹی وی سیریلز میں لیکن باوجود اس کے یہ بہت ہی لگزوریس لائف بھی جی رہی ہیں جبکہ آج کے سمعے پر ایک چھوٹے سے شہر میں بھی لگزوریس لائف جینا بہت مشکل بات ہے لیکن یہ ایکٹریسز بینہ کسی لیگل کام کے ممبئی جیسے کئی گناہ مہنگے شہر میں بڑے بڑے گھروں میں صرف رہتی ہی نہیں ہے بلکہ ایک دم رویل اور لگزوری لائف بھی جیتی ہیں اب دوستوں ان کا سورس آف انکم کیا ہوتا ہے کیسے یہ اتنی ہائی پروفائل لائف جیتی ہیں دوستوں آج ہم جس ابی نیتری کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ایسی ہی ہے اس بولیوڈ نگری میں یہ چوبیس سال سے زیادہ کا سمعے گزار چکی ہے لیکن آج تک ایک بھی فلم یا پھر ایک بھی ٹی وی سیریل میں ایسا نہیں ہے جس میں اس کے کام کی تاریف ہوئی ہو اور یہ ابی نیتری ہے راکھی ساوند دوستوں راکھی ساوند ممبئی میں رہ کر بہت لگزوری لائف جی رہی ہے لیکن اگر اس کے کام پر نظر ڈالی جائے تو اس کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جس سے اسے بہت سارا پیسہ ملا ہو یا پھر جس میں اسے بہت زیادہ تاریفیں ملی ہوں راکھی ساوند کی اگر جن سے کنڈلی نکالی جائے تو اس کا جن ہوا تھا 25 نومبر 1978 میں آگرہ اتر پردیش میں راکھی کے پتا کی بچپن میں ہی موت ہو گئی تھی جس کے بعد راکھی کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی جو کہ پولیس کانسٹیبل تھے راکھی کے بچپن کا نام یوں کہیے کہ راکھی کا اصلی نام نیرو ویدہ تھا لیکن راکھی کے سوتیلے پتا نے راکھی کو اپنا سرنیم یعنی ساوند دے دیا تھا راکھی کی ماں نے کیونکہ ایک کانسٹیبل سے شادی کی تھی جس کا ٹرانسفر ممبئی میں ہو جانے کی کارن اور راکھی کی پڑھائی بھی ممبئی سے ہی ہوئی راکھی نے ممبئی میں انٹر کالیج میں ایڈمیشن لیا تھا لیکن کیونکہ وہ ان دنوں ممبئی میں تھی اسی لئے اس کا دماغ پڑھائی میں نہ لگ کر فلموں کی اور چل دیا تھا اس کے بعد راکھی نے فلموں میں ٹرائے کرنا بھی شروع کر دیا تھا اور دسویں کلاس کے بعد اس نے اپنی آگے کی پڑھائی نہیں کی راکھی فلموں میں کام کرے اس کا پریوار اس بات کے سخت خلاف تھا راکھی کے ماتا پتہ نہیں چاہتے تھے کہ راکھی فلموں میں اپنا کریئر بنائے لیکن دوسری طرف راکھی کو فلموں میں کام کرنے کا بھوت سوار تھا وہ بولیوڈ میں کسی بھی قیمت پر جانا چاہتی تھی راکھی ساونت نے چھپتے چھپاتے فلموں میں آڈیشنز دینے شروع کر دیئے تھے تو سال انیس سو سنتانبے میں اسے پہلی فلم اگنی چکر ملی تب تک راکھی ساونت نے اپنا نام روئی ساونت رکھا ہوا تھا اس کے بعد راکھی نے اپنا روئی سے نام بدل کر راکھی ساونت کر لیا اور فلموں میں ٹرائے کرنے لگی انیس سو سنتانبے میں اگنی چکر فلوپ ہو جنے کے بعد راکھی کو اگلی فلم ملی سال انیس سو نینیانبے میں جس کا نام تھا دل کا سودا لیکن اس فلم میں بھی راکھی کو کوئی خاص پہچان نہیں مل پائی تھی اس کے بعد راکھی نے کرکشیتر جورو کا گلام اور جس دیش میں گنگا رہتا ہے جیسی فلموں میں آئیٹم ڈانس کیا اور تھوڑی پہچان بنائی راکھی کو اب سال میں کسی بھی فلم میں ایک آئیٹم سانگ یا چھوٹا موٹا رول ملنے لگا تھا لیکن اتنے سے کام ہونے والا نہیں تھا اس کی کمائی نہیں ہونے والی تھی اور نہ ہی راکھی کا ممبئی جیسے شہر میں ٹکے رہنا سمبھر تھا بس تبی سے راکھی نے پرائیوٹ پارٹیز میں پرفارم کرنا بھی شروع کر دیا تھا کیونکہ اس کے پاس اس کے سوا کوئی اور بکلب تھا بھی نہیں دوسری طرف راکھی کے پریوار والے راکھی کو گھر پر واپس بلانا چاہتے تھے کیونکہ انہیں راکھی کا پہلے سے فلموں میں کام کرنا بلکل بھی پسند نہیں تھا اور جس طرح کے رول راکھی کو مل رہے تھے اور وہ انہیں بینہ سوچے سمجھے کرتی جا رہی تھی وہ دیکھنے کے بعد تو راکھی کے پریوار والوں کا پارا اور بھی زیادہ ہائی ہوتا جا رہا تھا راکھی کے سوتیلے پتا نے راکھی کے ساتھ میں کبھی بھی سوتیلے پن کا برطاب نہیں کیا تھا دوستو بلکہ وہ ہمیشہ اس کی ساری ڈیمانڈز کو ٹھیک ویسے ہی پوری کرتے تھے جیسے یہ ان کی خود کی بیٹی ہو اسی لیے وہ اسے پلموں کی دنیا کو چھوڑ کر گھر آنے کو بھی کہا کرتے تھے لیکن راکھی نے ہر بار منع کر دیا کیونکہ راکھی تب تک بولیوڈ کی اس ایاشی بھری رنگ مجازی کی دنیا میں پوری طرح سے گھل چکی تھی راکھی کے پاس اپنا کھر چلانے کے لیے بولیوڈ کی پرائیوٹ پارٹیز ہی بچی تھی راکھی نے اپنے ایک انٹرویو میں خود کہا تھا کہ اس نے اپنے کریئر کے شروعاتی دور میں پرائیوٹ پارٹیز میں ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ کوئی بھی اچھے گھر کی لڑکی ویسے کام شاید کبھی نہیں کرنا پسند کرے گی لیکن اس نے وہ گندے کام کیے تھے کیونکہ وہ اپنے پریوار سے بگاوت کر کے بولیوڈ کی دنیا میں گھسی تھی ایسے میں اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کیونکہ پریوار سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو کر ممبئی میں رہنے کے لیے اسے پیسے چاہیے تھے راکھی نے پیسوں کے لیے لوگوں کے ساتھ سونے کی بات بھی خود قبول کر رکھی ہے راکھی نے بتایا تھا کہ اس کے پریوار والوں نے اس سے رشتہ پوری طرح سے توڑ دیا تھا اس کا گھر میں آنا جانا بلکل بند کر دیا گیا تھا اور وہ ایک دم اناتھوں جیسی زندگی جینے لگی تھی جس کی ذمہ در وہ خود تھی اس کے گھر واپس جانے کا راستہ پوری طرح سے بند ہو چکا تھا اسے ایسے میں ہر حال میں ممبئی میں ہی ٹکے رہنا تھا اور وہاں ٹکے رہنے کے لیے اسے پیسے چاہیے تھے راکھی کو سیدھے طور پر کام اتنا نہیں ملتا تھا کہ وہ بینا کچھ گلت کام کی اپنا گزارہ کر سکے اس کے پاس پیسوں کے بدلے میں لوگوں کے ساتھ رات گزارنے کے علاوہ اور کوئی راستہ بچا نہیں تھا راکھی شروع سے ہی ایک امیری کی دنیا میں جانا چاہتی تھی اور اس کے لیے رات و رات امیر بننے والی جو دنیا تھی وہ بولیوڈ ہی تھی اسی لیے اونچے اونچے خواب دیکھنے لگی جن میں وہ خود کو بولیوڈ کی رانی بنتے ہوئے بھی دیکھا کرتی تھی اور اس خواہش کو پورا کرنے اس نے ہر طریقے کے راستوں پر چلنے سے بھی کوئی پرحص نہیں کیا راکھی ساون نے دیکھا کہ اسے اس کے کام سے بھی زیادہ پہچان نہیں مل رہی ہے تو اس نے الٹے سیدھے بیان دیکھ کر ویبات کرنے شروع کر دیے سال دوہزار تین میں راکھی نے پلموں سے الگ ایلبم سانگز میں بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا سال دوہزار پانچ تک راکھی اپنے اوٹ پٹانگ بیانوں سے اور اپنی حرکتوں سے کافی زیادہ چرچت ہو گئی تھی حالانکہ اس سمیں تک بھی راکھی نے کوئی دھنگ کا کام نہیں کیا تھا لیکن اپنے بیانوں اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے وہ کافی زیادہ سرکیوں میں رہنے لگ گئی تھی انہی سب ویوادوں کی وجہ سے راکھی کو بیگ باس کے پہلے سیزن میں جو کی سال دوہزار چھے میں آیا تھا سب بلاوا آ گیا بیگ باس میں راکھی ٹاپ تھری میں شامل رہی تھی اور اس سے اس سے یہ پائدہ ہوا تھا کہ راکھی کو ٹی وی پر کوئی شوز ملنے لگی تھے سال دوہزار چھے میں ہی راکھی ساون کے ساتھ ایک اور ویواد جڑا راکھی میکہ سنگھ کے فارم ہاؤس پر اس کی بردے پارٹی سیلیبریٹ کر رہی تھی کہ تب ہی اچانک سے میکہ سنگھ نے راکھی ساون کو کس کر لیا اس کے بعد راکھی نے اگلے دن پولیس ٹیشن میں جا کر میکہ سنگھ کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دی یہ معاملہ اس سمیں میڈیا میں کافی زیادہ چرچہ کا وشہ بنا تھا اور کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ راکھی نے اس چھوٹے سے مدی کو اتنا بڑا صرف پبلیس سی ٹکلے بنایا تھا کیونکہ یہاں تو میکہ نے اسے صرف کیس ہی کیا تھا جبکہ وہ تو میکہ جیسے نہ جانے کتنے مردوں کے ساتھ مجبوری کا سہارہ لے کر اپنی مرضی سے راتیں گزار چکی تھی اور گزار بھی رہی تھی حالانکہ ہم یہاں ان باتوں سے بلکل بھی سہمت نہیں دوستوں کیونکہ راکھی چاہے اپنی مرضی سے کچھ بھی کرے کیسے بھی لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے یا پھر سوئی یہ اس کا اپنا ڈیسیزن ہے پھر چاہے وہ مجبوری سے ہو یا مرضی سے لیکن کسی بھی آدمی کی اس طرح کی حرکت جو میکہ نے راکھی کے ساتھ کی تھی اس کو ان باتوں کے آدھار پر جیسٹیپائن نہیں کیا جا سکتا کسی لڑکی کے ساتھ اس کی مرضی کے خلاف اس طرح کی حرکت ہر حال میں نندین یہی ہے کمنٹ میں آپ بھی اپنی رائے ضرور رکھیں کیا آپ ہماری اس بات سے سہمت ہیں یا جو لوگوں نے اس انسٹینٹ پر کہا اس سے کمنٹ میں ضرور اپنی رائے رکھیں کھیر اب آگے بڑھتے ہیں راکھی ساوند کوئی بھی بیان دینے سے پہلے کبھی بھی سوچتی نہیں ہے دوستوں اور نہ ہی وہ کچھ کرنے سے پہلے سوچتی ہے راکھی ساوند نے ایک بیان دیا تھا کہ وہ سنی لیونی کو اپنا سمرتھن دیتی ہے یہ اس سمیں کی بات ہے جب سنی لیونی بولیوڈ میں ایک پون ابینیتری کے روپ میں نئی نئی آئی تھی اور لوگوں میں چرچہ کا وشعہ بنا ہوا تھا کہ اس کو بولیوڈ میں کام دینا صحیح ہے یا غلط اس سمیں راکھی نے نہ صرف سنی لیونی کو اپنا سمرتھن ہی دیا تھا بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ اگر اسے موقع ملے تو وہ بھی پون سٹار بننا چاہے گی سنی لیونی کے سمرتھن میں کوئی برائی نہیں لیکن راکھی نے اس کے آگے خود بھی پون سٹار بننے کی جو خواہش رکھی وہ نندنی ہے ہمارے دیش کی سنسکرتی کو دیکھتے ہوئے راکھی کے اس بیان کی اس سمیں کافی زیادہ آلوچنا بھی ہوئی تھی لیکن راکھی میڈام نہ بولنے سے پہلے سوچتی ہے اور نہ ہی بولنے کے بعد ہی مافی مانگتی ہے نہ ہی اسے اپنے ایسے بےہودے بیانوں پر کوئی پچتاوائی ہوتا ہے حالانکہ لوگوں کا ماننا ہے کہ راکھی پہلے سے ہی بولی وڈ میں پون ابی نیتریوں میں ہی شامل تھی لیکن بولی وڈ کی پرائیویٹ پارٹیز میں لوگوں کا کہنے ہے کہ سکرین پر اسے زیادہ والگیریٹی دکھانے کا کبھی موقع نہیں ملا تھا اسی لیے بھی وہ اس سمیں پر سانی لیونی کو خوش قسمت مان کر اس کا سمرتھن کر رہی تھی اسی طرح ایک بار اور راکھی ساوند نے پرادان منتری نریندر موڈی کے بارے میں بھی ایک کلٹا بیان دیا تھا وہ بھی بہت اشلیل حرکت کرتے ہوئے راکھی نے کہا تھا کہ پرادان منتری نریندر موڈی اسے بہت اچھے لگتے ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ موڈی جی اس کے بی ایف بن جائیں اور وہ انہیں ہمیشہ خوش رکھے گی لیکن افسوس کی بات یہ رہی دوستوں کہ موڈی جی نے یہ سنہرہ موقع گوا دیا ایک بار تو راکھی ساوند نے ایک بیان دے کر پوری میڈیا کا دھیان اپنی طرف کھینچ لیا تھا راکھی نے بیان دیا تھا کہ وہ دیپک کلال کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے اور یہ بات راکھی اور دیپک نے پریس کانفرنس کر کے کہی تھی راکھی اور دیپک کلال نے شادی کی ڈیٹ اور ہنیمون کی جگہ تک میڈیا کو بتا دی تھی لیکن جب وہ ڈیٹ آئی تو راکھی ساوند اپنی بات سے مکر گئی اس نے شادی کرنے سے منع کر دیا وہیں دیپک کلال نے جب اس کا یہ بیان سنا کی کون دیپک کون کلال اور کون سی شادی اور کہاں کا ہنیمون تو دیپک کلال بیچارہ آہیں بھرتا رہا اور راکھی بے وپا ہے کہ ڈھول پیٹتا رہا پردان منتری مودی جی اور دیپک کلال کے بعد ایک بار بابا رام دیو کا بھی نمبر لگ چکا ہے دوستوں راکھی نے ایک بیان دیا تھا کہ اگر یوگ گرو بابا رام دیو اس سے شادی کرنے کی حامی بھرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ساتھ پیری لینے کو تیار ہے لیکن رام دی بابا نے راکھی کو کبھی سیریسلی لیا ہی نہیں اور انہوں نے بھی راکھی کے ساتھ یوگ کرنے کا سنہرہ موقع گوا دیا راکھی ہر بار بے وجہ کی ویواد پیدا کر کے خبروں میں بنی رہنا پسند کرتی ہے کیونکہ راکھی جانتی ہے کہ وہ جب تک ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے خبروں میں یا ویوادوں میں بنی رہے گی اسے بس تب ہی تک کام ملتا رہے گا یا اس کی پرائیوٹ پارٹیز کا بزنس چلتا رہے گا راکھی ساوند سال دوہزار اکیس تک کئی مددوں کو لے کر بہت زیادہ بیواد کا وشہ بنی رہی تھی جب اس نے کہا تھا کہ اس کی ماں کو کینسر ہے اور اس کے پاس بلکل بھی پیسے نہیں ہیں کہ اپنی ماں کا علاج کرا سکے جبکہ سچائی دوستوں یہ ہے کہ راکھی ساوند بینا کسی لیگل کام کے یہی کروڑوں روپے کی مالکن ہے ٹائمز آف انڈیا کے ایک رپورٹ کے مطابق راکھی ساوند کے پاس 37 کروڑ روپے کی سمپتی ہے اور راکھی خود 11 کروڑ کے گھر میں رہتی ہے اور اس کے پاس کئی لگزری گاڑیاں پر موجود ہیں لیکن باوجود اتنا کچھ ہونے کے راکھی ساوند اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے ان دنوں کہہ رہی تھی کہ اس کے پاس اپنی ماں کے علاج کلی پیسے نہیں ہے لیکن جب یہ خبر سلوم یا کے کانوں میں گئی تو اس نے جھٹ سے بینگ یومن والے ٹیک کے تحت راکھی کی ماں کا علاج فری میں کرا ڈالا جس کے بعد راکھی اسے بھگوان کا درجہ دے بیٹھیں بیسے تو راکھی جس طرح کے ویعاپار میں لگی ہوئی ہے اسے بی ایف کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں دوستو لیکن پھر بھی اس نے میڈیا میں رہنے کے لیے کچھ لڑکوں کو اپنا بی ایف جن میں پہلے نام آتا ہے ابھیشیک قوستی کا ابھیشیک اور راکھی کا رشتہ کافی زیادہ سرکیوں میں رہا تھا لیکن جب ان دونوں کا بریک اپ ہوا تب راکھی نے میڈیا کے سامنے ابھیشیک کو تھپڑ مار دیا تھا ابھیشیک قوستی کے بعد راکھی کا نام جڑا تھا علیش پروجن والا کے ساتھ ان دونوں کا اپیر بھی لگ بھگ ایک سال لمبا چلا تھا ویسے علیش کو راکھی نے اپنے سویمبر میں پسند کیا تھا جو کہ بقاعدہ ٹی وی پر ایک شو چلا تھا اس کے بعد راکھی نے علیش پر آروپ لگایا تھا کہ وہ اس سے نہیں بلکہ اس کے اس پیسوں سے پیار کرتا تھا جو شو جیتنے والوں کو ملنے والے تھے جب راکھی کو پتا چلا کہ علیش ویدیش میں پچیس لاکھ کا کرزہ کر کے اس کے سویمبر میں وہ پیسے جیتنے کے لئے آیا تھا تو دونوں نے بریک اپ کر لیا اس کے بعد راکھی کا نام جڑا دیپک کلال کے ساتھ جو کہ یہ گے ہے لیکن کچھ مہینوں کے بعد راکھی نے دیپک کلال پر بھی کئی گمبیر آروپ لگا کر اس سے بھی بریک اپ کر لیا لیکن اس کے بعد سال دوہزار بیس میں راکھی سب جگہ مانگ بھر کے گھومنے لگی جب میڈیا نے اسے نوٹس کیا اور پوچھا کہ مانگ میں یہ لال سندوری ہے یا پھر کسی نے پان کھا کر تھوک دیا ہے تو راکھی نے بیان دیا کہ اس نے ایک این آرائی سے شادی کر لیا جس کا نام رتیش ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ اس رتیش کی آپ کے ساتھ شادی کی کوئی تصویر ہے کیا تو راکھی نے کہا کہ وہ اپنے پتی پرمیشور کو سب سے چھپا کر رکھے گی کیونکہ بولیوڈ میں کسی بھی ابنیتری کا پتی اس کے رتیش جیسا سندر نہیں ہے کہیں رتیش کو کسی ابنیتری کی نظر نہ لگ جائے تو اسی لئے وہ رتیش کا صرف نام اجاگر کر سکتی ہے لیکن اس کی تصویر کو وہ کسی کو بھی نہیں دکھائے گی ساتھی اس نے کہا تھا کہ رتیش ایک بزنسمن ہے اور اسے لائم لائٹ یا پھر میڈیا میں آنا یا پھر کیمرے میں آنا بلکل بھی پسند نہیں ہے رتیش کون ہے کہاں ہے اور کیسا دیکھتا ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا اور ابھی کچھ دنوں پہلے بھی راکھی نے میڈیا میں بیان دیا تھا کہ وہ رتیش کی بنا اب اور اکیلے نہیں رہ سکتی رتیش نہ تو اس کے ساتھ رہ رہا ہے اور نہ ہی اس سے پیار کرتا ہے اور راکھی دنیا کی وہ پہلی عورت بن چکی ہے جس نے شادی کرنے کے بعد اپنی شادی کو گیر قانونی بھی بتا ڈالا ہے اسی لئے وہ رتیش کو طلاق دے رہی ہے اب ان سب باتوں کے بیچ اس پر بگ باؤس میں راکھی کے پتی رتیش کی بھی انٹری کرائی گئی جسے لے کر کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سرے بگ باؤس کی ڈوبتی ٹی آر پی کو بڑھانے کے پیترے کے علاوہ کچھ نہیں تھا حالانکہ ہم اس پر کوئی ٹپڑی نہیں کر سکتے آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ میں آپ اس پر بھی اپنی رائے ضرور رکھیں پھر تو اتنا تو ساف ہے دوستوں کی راکھی مرجایا ہوا وہ فول بن چکی ہے جسے بولیوڈ میں کوئی دھنکہ کام نہ ملنے کے کاران یہ بس ویوادوں سے اپنا گزارہ کرنے لگی اور پھر یہ ویوادوں میں اسی لئے بھی رہنا چاہتے ہیں تاکہ بڑے بڑے فلمیکرز اور بزنیسمن اسے اپنی پرائیویٹ پارٹیز میں انوائٹ کرتے رہے تاکہ یہ وہاں سے کی ہوئی کمائی سے نہ صرف اپنا خرچہ چلا سکے بلکہ اس کی جو سورس اپ انکم ہے وہ بھی بنی رہے تو اس ویڈیو میں راکھی کے بارے میں بس اتنا ہی ہم جل پھر لوٹنگے بولیوڈ کی کسی اور بھانڈ یا بھانڈنی کی جن کنڈلی لے کر